چندگر میں بیتے منگلوار کو ہریانہ بی جی پی ویدھائک دل کی بیٹھک ہوئی جس کے ادھکشتہ خود منوہر لال نے کی یہ بیٹھک قریب دھائی گھنٹے تک چلی جس کے بعد مکہ منتری کے او ایسٹی جواہر یادو نے بیٹھک میں ہوئی باتچیت پر جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ مکہ منتری نے سبھی ویدھائکوں کو دوسرے جلے کے ویدھان سبا شیطروں میں جن سمواد کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے علاوہ او ایسٹی جواہر یادو نے پروسیم بھوپیندر ہڈا پر تنج کستے ہوئے کہا کہ منوہر لال سمادھان ہے اور بھوپیندر ہڈا سمسیا او ایسٹی جواہر یادو نے کہا کہ ہڈا کے چار ڈپٹی سیم بنانے والے بیان پر کہ ہڈا کا خود کا ہی بیان اب ان کے گلے کی فانس بن گیا ہے اس لیے انہیں بیان بدلنا پڑا اس لیے ان کو سمسیا کہتا ہوں جتنے کسانوں کے ساتھ سیکشن چار چھے نو یہ سب ہوا ہماری سرکار میں ایک کیش نہیں ہوا آج بھی ہم جو بھگت رہے ہیں چاہے مانے سر کا ویشے ہو چاہے انہے جگہ کے ویشے ہو چاہے بڑھ خالسہ کا ویشے ہو یہ سب ہڈا ساپ کے سمیے کی دین ہیں ساری کچھی کلونیا سب یہ ہڈا ساپ کے سمیے کی ادکتر دین ہیں مانیہ مکہ مطین نے ان کے رستوں کو کم کر کے جس سے وہ پاس ہو سکے ایسی کلونیا پاس کرائی ان کے مقابلے ہم ابھی تک دنگنی کلونیوں کو پاس کر چکے ہیں پانتو یہ کلونیا ادکتر ڈولپ ہوئی ہڈا ساپ کے راج میں اور اس کے علاوہ پندرہ جنوری تک اور لبک پندرہ سو کلونیا لبک سمباؤنہ ہے جن کو بھی ہم پکی کلونی کہہ دیں گے جس سے وکشت کرنے کے لیے ان میں پیسہ لگائے جا سکے اور تین ازار کروڑ روپے مانے مکہ مطین نے جو پہلے اندرد کلونی تھی جو آج پاس ہو گئی ہے ان میں لگانے کی بھی رچنا کی ہے